نمزکار ایکسیسر لائیب کے ایک بی لائیب پہ آپ سب کا سواگتہ استقبال ہے جب ہوا کشمیرے آپ سب کو جیسے معلوم ہے یہاں پہ منتقل حکومت نہیں ہے یعنی کہ الیکٹر اسیمبلی نہیں ہے کافی عرصے سے اسی کے مدن نظر تاکہ یہاں پہ الیکٹر گورنمنٹ ہو ایک نیو ڈیولمنٹ ہوئی ہے یہ آپ کو بتا جائیں کہ چیف الیکٹرال آفیسر جینگے پی کے پولے نے سب ڈیپوٹی کمیشنر یا جن کو ڈیسٹک الیکٹرال آفیسر ہے ان کو ایک چیف الیکٹرال آفیسر یہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے زیلوں میں جو الیکشن پلینر جو ہے جو الیکشن کمیشنر آف انڈیا اس کے تحت اپنی کاروائی شروع کر دیں چیف الیکٹرال آفیسر جینگے یہ خط تمام زیلہ ادھکاری جو بیس ہمارے جبوبہ کشویر میں ڈیسٹک ہے ان کو لکھا ہے جو خبریں جو موصول ہو رہی ہیں جو انہوں نے خط جو لکھا ہے اس کے انسار انہوں نے تمام جو زیلہ دکھا رہی ہے یعنی کہ ڈیپوٹی کمیشنر ہے ان کو کہا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے یعنی کہ ڈیپوٹی کمیشنرز کو وہ ان کو بت کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشنر نے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو جبوبہ کشویر میں جو اسیمبلی خط میں کہا ہے کہ الیکٹرل رویجن کا پروسس شروع ہو گیا ہے اب اپنے خط میں وہ کہتے ہیں کہ تمام جو زیلہ ادھکاری ہیں وہ اپنے اپنے زیلے میں جو الیکشن آہ کمیشن آف انڈیا کا جو الیکشن پلینر ہے اس کے تحت کاروائی شروع کر دے آہ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو جمعہ کشیر میں جو الیکشن ہے وہ سمود این فیر ہو اور ٹرانسپرنٹ طریقے میں ہو اب تمام جو سامین ہیں وہ ضرور تو سوچ رہے ہوگے کہ الیکشن کمیشن کا الیکشن پلینر کیا رہتا ہے یہ ایک طریقے کے ایک تفصیل ایک ڈیٹا پروگرام رہتا ہے کہ جو الیکشن رہیں گی جو الیکشن انتخابات جو ہونے ہیں وہ کس طرح سے کرا جائے اور کیا کیا امپورٹنٹ سٹپس اس میں لینے پڑتے ہیں آہ سب سے پہلے اس الیکشن پلینر میں رہتا ہے کہ جو الیکٹرل رول ہے اس کی رویجن ہونی چاہیے آہ جو ڈیٹا بیس ہے یعنی الیکٹرل رول کا ڈیٹا بیس اس کی تفصیل بنا جائے آہ پرسنس آہ ڈیسیبیلٹیز سینئر سیٹیزن آہ جو نیو جو نئے انیشیٹیو ہے تاکہ ان کے گھر پہ جا کر ان کے جو ووٹ ڈلوائے جائے اس کا ڈیٹا بیس ہونا چاہیے ایسے ادھکاری ایسے ایسے ملازم جن کو الیکشن کرانے کا طور طریقے میں جانکاری رہتی ہے یا پریویس ایکسپیرنس رہت ہے اخاری ان کی امپورٹن جگہ اوائیں کی جائے آہ ای ای کو کاروائی شروع کی جائے آہ اس کے علاوہ بی بی پاٹ کا کیسے منٹ کرنی ہے کیسے الیکشن وہ ان کی پلیسمنٹ آہ پرکیورمنٹ بھی کرنی ہے کیسے پلیسمنٹ کرنی ہے آہ اس کے پر تمام جو تیاریاں ہیں اس کو تفصیل میں پورا کیا جائے آہ اس کے علاوہ جو بھوٹ رہتے ہیں اس کو کیسے پلیسمنٹ کرنی ہے اس کے علاوہ جو پری پول جو ایک ایمپورٹنٹ کارباہی رہتی ہے کہ پول کے لیے پولنگ کے لیے جو عام جو ووٹل ہے جو مدداتا ہے اس کا رجحان پیدا ہو اس کے لیے الیکٹرال جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کی جائے جیسے آپ کو ہمارے سامین کو جیسے معلوم ہوا تھا کہ جیسے ابھی حالی میں جو لوگ سبا کے انتخابات ہوئے تھے تو کئی طرح کے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کارباہی پروگرامز کلک کیے تھے جس پر کرکٹ ٹورنمینڈ وولیبال ٹورنمینڈ کلٹرال پروگرامز اندر طرح کے اس طرح کے تاکہ ایک الیکشن کا ایک ماہول بنا جائے تو یہ سب الیکشن کمیشن آف انڈیا کا جو الیکشن پلینر رہتا ہے تو یہ اب اس طرف اس کے مدد نظر یہ اس طرح کے کارباہی کی جاتی ہے تو موٹا لبہ لباوی ہے کہ وہ ساری کارباہیاں جو بیفور دا الیکشنز ہے وہ پوری کر دی جائے جلد سے جلد تاکہ جو جب بھی یہ ڈیٹ فکس ہو تو we can go through this process in a seamless manner تاکہ کوئی hiccups نہ رہے آہ ایک الیکشن کمیشن دیپٹی کمیشن کے حوالے سے اگر پول جس درہ سے جس دن بھی پولنگ کے ڈیٹ ہوتی ہے تو ڈیٹا بینک تیار ہو سب چیزیں تیاری پہلے سے کر لیا جائے آہ یہ اپنے آپ میں ایک یہ جو خط جو لکھا ہے انہوں نے چیف ایلیکٹرال آفیس نے آفیسر نے تمام جو ڈیپٹی کمیشن سے وہ اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اب جب وہ کشفی میں جو assembly elections ہے وہ جلد سے جلد ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے سامین کو معلوم ہے جب آرٹیکل کری سیونٹی کا جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا اور انہوں نے جو اپنگیشن تھی اس کو اپنڈ کیا تھا یہ ججمنٹ انہوں نے پونٹی پونٹی پچھے سال دی تھی وہ اسی ڈجمنٹ میں انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا گورنمنٹ اف انڈیا کو کیوئے سپٹیمبر ٹونٹی ٹونٹی فور تک جمہور کشویر میں اسیمبلی الیکشن کرائیں ابھی حالی میں ہمارے وزیراعظم کشویر کے دورے پہ آئے تھے تیسری بار منتخب ہونے کے بعد ہندوستان کا وزیراعظم بننے کے بعد ابھی حالی میں آئے تھے کشویر میں ٹونٹی ایت اور ٹونٹی فرسٹ کو یوگا ڈی کے پر انہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا وہی جون بیس کو اپنے سنبھو دل میں جو وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے ان کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ سب جمہور کشویر میں جو الیکشنز کا پروسس جو ہے یہ وہ شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے اچھی بات رہتی ہے کہ جمہور کشویر کے جو مسئلے کے جو ان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل ان کے اپنے چونے ہوئے نمائندہ ہی کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ اسی کے اسی کے تحت کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب جمہور کشویر کے اپنی منخف حکومت ہوگی آہ یعنی کہ صاف طور پر انہوں نے نشان دیکھ کر دی کی کہ یہ جو انتخابات ہیں وہ کسی سمیں بھی ہونے سے ہو سکتے ہیں آہ ہمارے وزیر داخلہ ملسطر امیتشاہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم جو سپریم کورٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے سپٹیمبر ٹوٹی ٹوٹی فور اس سے پہلے ہی ہم اس میں انتخابات کر کرائیں گے حالانکہ وزیراعظم نے یہ بھی کہا تھا پرائیم ملسطر نے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب سٹیٹ ہود کو بحال کیا جائے گا حالانکہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی آہ ڈیولمنٹ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی آہ آہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ سٹیٹ ہود کا بحال کی جائے گی آہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دو چرنوں میں ہوگا پہلے اسیمبلی الیکشنز ہوگی اس کے بعد آہ ایپرپیٹ ٹائم سے وزیر الداخلہ کہتے ہیں ایپرپیٹ ٹائم تسٹیٹ ہود ریسٹور ہماری جو سامینہ وہ سب جو جانتے ہیں کہ ہماری لاس آہ اسیمبلی انتخابات ہوئے تھے آہ دوہزار ٹونٹی فورٹین کے ہوئے تھے آہ اس کے بعد آہ ٹونٹی ایٹین میں جب بی جی پی نے اپنی جو کوئلیشن گورنمنٹی پی ڈی پی اس سے کوئلیشن سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا اپنے سپورٹ واپس کر لی تھی تب سے یہ پہلے دو گورنر رول تھا اس کے بعد پریزیڈنٹ رول چل رہا ہے پچھلے چھ سات سے آہ یہ سب سے لمبا عرصہ پچھلے چھ ساتے یہاں پہ منتخب حکومت نہیں ہے تو اس سے لوگوں کی کافی پریشانیاں ہیں اور کافی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ جمہور کشوی میں جل سے جد جو الیکشنز ہے وہ کرایا جائے الیکشن کمیشنر فی انڈیا نے جب جہاں پہ پارلیمنٹری الیکشن تھے تو الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر ف انڈیا کی چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے کہا تھا کہ سیمولٹینیسی اسیمبلی اور لوگ سوائر الیکشنز یہاں پہ نہیں ہو سکتے اور انہوں نے سیکیورٹی کنسرن کو اٹھایا تھا پر ابھی جیسے جیسے لوگ سوائر الیکشنز بڑھ سکسسفل یہاں پہ turn around رہا uh especially in the uh kishmir region یہاں پر uh decade long جو تھا ایک طرح سے blockade تھا voting کا اس کو uplift ہوا and the people came in large number to register their vote more than 50% voting was recorded across the kishmir region which is unprecedented in more than four decades تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں template مل گیا ہے کہ اب ہم we can take it off from there تو election commission of commissioner of india کا یہ بیان اس کے بعد آہ آہ پرائیم نیسٹر کا بیان کہ وہ دن دور رہی کہ جب یہاں پہ جلدی انتخابات ہوں گے آہ اس کے بعد آپ جو کیف electoral officer نے یہ جو خط لکھا ہے تمام deputy commissions کو کہ جو election کی کاروائی ہے وہ جلد سے جلد پوری کر لی جائے پری پول کاروائی وہ پوری کر لی جائے تو resolve point to a direction کی یہاں پہ جب ہوا کشیر زلد سے جلد انتخابات ہو سکتے ہیں آہ سپٹمبر آنے والا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ election کی date کب وہاں پہ election commission of india announce کرتی ہے تو یہ تا important development with regard to jamo and kashmir as far as the election circumstances we will come back to you again if there is any update on this account thanks a lot for watching it